اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شیری مزاری کو رہا کر دیا گیا دالت کی جڈیچل انکوائری کی بھی ہدایت سابق وزیر کی رات گئے پیشی اسلام آباد پولیس نے گاڑی روکی تشدد کیا ناخن بھی توڑ دیئے کہا گیا کرپشن کا کیس ہے لاہور یا راجنپور لے جائیں گے سابق وزیر کا بیان جب آپ حکومت میں تھیں تو اس سے بھی برے واقعات ہوئے جب آئین کا احترام نہیں ہوگا تو یہی سب کچھ ہوگا چیف جیسٹیس اثر من اللہ کے ریمارکس مجھے تو لگتا ہے شباہ شریف رانہ سناولہ ملے کورٹ میں بتاؤں گی انہوں نے مجھے گاڑی سے کس ریتا کوئی وارنٹ نہیں دکھایا کچھ نہیں کیا میں نے کس کے حکم میں گرفتار کیا گیا آپ کو یہ میں ابھی تک نہیں پتا لیکن جو مجھے لے کے جا رہے تھے لاہور انہوں نے کہا کہ رانہ سناولہ اور شباہ شریف آپ کی طبیت کیسی ہے عدالت آمد پر وکیل کا سوال میں بلکل ٹھیک ہوں آج خود کو جبری گمشدگی میں محسوس کیا کہیں جا رہی تھی پولس والوں نے گاڑی روکی اور گھسیٹ کر اتار لیا گرفتاری شہباہ شریف اور رانہ سناولہ کے کہنے پر ہوئی انٹی کرپشن کا کوئی چار تھا تو نوٹنس بھیجا جاتا شیری مزاری کا جواب وہ سار تھانے کے یونیفارم پولیس والے نے ایڈ اور اسسٹ کیا اور کالی ویگو نی تھی بچ سفید ڈالا تھا اور میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے اگر انٹی کرپشن کا کوئی چارج تھا ایف آئی آر تھی مجھے کوٹ میں پیش کرتے مجھے نوٹس بھیجتے کچھ نہیں کیا اور دوسری بات انٹی کرپشن کا میرے فون سے کیا تعلق شیری مزاری کو انٹی کرپشن پنجاب نے گھر کے باہر سے گرفتار کی آٹھ سو کنال ارازی کے بوگس انتقال کا الزام والدہ کو گرفتار نہیں اقواہ کیا گیا مرد اہلکار تشدد کرتے ہوئے ساتھ لے گئے سابق وزیر کی صاحبزادی کا الزام شیری مزاری کو فوری رہا کیا جائے وزیراعلا پنجاب کا حکم کسی بھی خاتون کی گرفتاری معاشرتی اقدار کے منافع اگر گرفتاری نہ گزیر ہے تو تفتیش اور تحقیقات کے نتیجے میں قانون عمرہ راستہ خود بناے گا حمزہ شہباز کے حکامات انٹی کرپشن حکام کو موصول شیری مزاری کے خلاف مقدمہ سابق دور میں بنا پی ٹی آئی رہنما متعدد بار طلبی کے باوجود تیش نہیں ہوئی گرفتاری قانون کے مطابق عمل میں لائے گئی تحقیقات بھی قانون کے مطابق ہی ہوں گی الزامات کا ہر صورت جواب دینا پڑے گا انٹی کرپشن پنجاب کا موقف شیری مزاری کے خلاف کچھا میاں والی ٹو میں زمین کے تنازع کا مقدمہ درج پی ٹی آئی رہنما پر غیر قانونی خریداری اور ریکارڈ میں رد و بدل کا اعزام انیس سو بہتر میں درج کیس میں فیڈرل لینڈ کمیشن نے چھبیس مائی انیس سو پچھتر کو انتقال بوگس قرار دیا نئے ایف آئی آر بزدار دور حکومت میں ڈیرہ غازی خان میں درج ہوئی دنیا نیوز تفصیلات سامنے لے آیا شیری مزاری کو گھر کے باہر سے اغواہ کیا گیا اگر امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے کہ فستائیت سے مجبور کر سکتی ہے تو یہ اندازہ غلط ہے انتخابات سے بجنے کے لیے اینار کی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان کا ٹویڈ خبریں آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز نے رہائی کا آرڈر کر دیا تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کیا اس ملک میں بادشاہ ہیں کہ انہوں نے پہلے گرفتاری کا حکم کیا اور پھر رہائی کا حکم کیا قانون انہیں کیسے اس طرح سے گرفتاری کا حکم دیتا ہے اور کس قانون کے دہت انہیں رہائی کے حکم کا اختیار حاصل ہے کیا حمزہ شہباز کوئی بادشاہ ہیں کہ پہلے گرفتاری اور پھر رہائی کا حکم دے شیری مزاری کی گرفتاری اعلان جنگ حکومتی گنڈوں نے ایک خاتون کو ان کے گھر سے اٹھایا اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے فوا چودری اور شبلی فراس کی گفتگو عمران خان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں حکومت میں انتقام کی آگ لگی ہے آزادی مارچ اسلام آباد آ رہا ہے الیکشن کی تاریخ لیں گے وزیراعلا پنجاب جالی حکم نامیں بانٹ رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی فروغ حبیب کی میڈیا ٹاک اگر آپ میرے دل کی مرضی دن پل اس آدمی کو جو ہے وہ اسی سیل میں مد کرنا جی ہے جہاں بے مجھے بند کیا تھا اس کا تین دن میں جو ہے نا اس کی سیاری سیاست جو ہے وہ نکل جائے لیکن کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے اس لیے اس قسم کے بڑے پیسل جو ہے وہ جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں ان کی اپروول کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے مجھے اجازت مل جائے تو پھر جو ہے وہ پھر یہ خوش جو ہے نا وہ پوری قوم کی پوری ہو جائے گی شیری مزاری کی گرفتاری میں حکومت یا کسی اور کا کوئی عمل داخل نہیں متعلقہ ادارے نے قانون کے مطابق کاربائی کی عمران خان کو تین روز جیل میں رکھا جائے تو ان کی ساری سیاست نکل جائے گی خواہش ہے بی ٹی آئی چیئرمین کو اسی سیل میں رکھا جائے جہاں مجھے رکھا گیا تھا رانہ سناؤلہ کی لہور میں گفتگو موسیقی شیری مزاری کی گرفتاری پی ٹی آئی رہنما کو خاتین پولیس آئل کاروں نے گاڑی سے نکالا انٹی کرپشن کی چار اکنی ٹیم ساتھ تھی سابق وزیر کی جانب سے مضاحمت بھی کی گئی پوٹیج دنیا نیوز نے حاصل کر دی شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کا اتجاج لہور اور ڈیراغازی خان سبیت مختلف شہروں میں مظاہرے شرکہ کی حکومت کے خلاف ناربازی امریکی ریاست اکساس میں گھرے لنا چاکی پر پاکستانی نیات شخص کی فائرنگ بی 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 بیٹی اور ساس جانبہاک ملزم نے بعد میں خودکشی کر لی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب امران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبہ کلمات ادا کیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کیے تو جب انہوں نے یہ بات کیے تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک نہیں کیا پاکستان کی بیٹیوں کو پر بہنوں پر ماں پر اٹیک کیا نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے اردگر جو ماںیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے ملتان جلسے میں غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال مریم نواز کا شدید ردعمل عمران خان میرے والد کی عمر کے ہیں دل پر پتھر رکھ کر ان کا نام لینا پڑتا ہے ایسے شخص کو تو کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھوں کبھی ان کی زبان میں جواب نہیں دوں گی جب ملکی بربادی اور آپ کی نالائکی کی بات ہوگی تو پھر نہیں چھوڑوں گی مریم نواز کر دعمل پنجاب میں نئے گورنر کی تائناتی کا معاملہ صدر مملکت نے وزیراعظم کے خط کا جواب دے دیا ملکی حالات کا تقاضہ ہے موجودہ گورنر عہدے پر برقرار رہے ہیں غیر قانونی اقدامات سے گورنرس کے سنگین مسائل پیدا ہوئے تقروری سے متعلق ایڈوائس پر نظر سانی کریں آریف الوی کی چٹھی کا مطل ملیغور رحمان ہی پنجاب کے ایک گورنر ہوں گے آئین کے مطابق دس روز مکمل ہونے والے ہیں نئے گورنر حلف اٹھا سکتے ہیں وزیراعظم نے تقروری کا معاملہ پھر صدر مملکت کو بھیجوا دیا لہور میں وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات ملکی سیاسے صورتحال اور اتحادی معاملات پر تبات لائے خیال پنجاب میں نمبر گیم کے حوالے سے بھی مشاورت پنجاب اسمبلی کے جلاس کی تاریخ پھر بدل گئی سپیکر چودری پرویز الہی نے سیشن تیس مائی کے بجائے آج دن ساڑھے بارہ بجے طلب کر لیا ہمارے ارکان پورے ہیں پنجاب حکومت کو کوئی پریشانی نہیں جب ہم نمبر دکھائیں گے تو تمام افواہیں دم توڑ جائیں گی وزیراعظم شہباز پور اعتماد پنجاب اسمبلی میں پھر دلچسپ نمبر گیم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عیوان میں 346 ارکان باقی حکومتی تحاد 177 میمبران پر مجتمل نون لیکی 165 پیپلز پارٹی کی ذات اور آزاد ارکان کی چار سیٹیں راہ حق پارٹی کا ایک ووٹ تحریک انصاف کا نمبر 157 قافلی کی دس نشستیں مخصوص سیٹوں پر پی ٹی آئی کے پانچ نئے ارکان دوست مزاری اور چوہدری نسار اہمیت اختیار کر گئے کہ تم ملک نہیں چلا سکے اب جلسے جلسوں میں پھر رہا ہے گاؤں گاؤں پھر رہا ہے پہلے یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے نا اہل ثابت ہوا اور اب انشاءاللہ جلسوں کے بعد یہ ذہنی طور پر بیمار ثابت ہوگا میں ان کے پیروکاروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور اگر کہیں کسی ادارے کے اندر کوئی آنٹی کو تکلیف ہے کسی گھر میں کسی اشرافیہ کو تکلیف ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کروڑ لوگ بھی اگر لاش کے اوپر کھڑے ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکیں گے ساڑھے تین سال کچھ بھی نہ کرنے والے اب گاؤں گاؤں جلسے کرتے پھر رہے ہیں ان کے دور اقتدار میں نالائکی کھل کر سامنے آ چکی محرونی سازش کا ڈراما فلوپ ہونے کے بعد جان کو خطرے کا شوشہ چھوڑ دیا انہیں پاکستانی سیاست سے نکال کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے مولانا فضل الرحمن کا پشاور میں جی جوائی کی تقدس حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب گلیات میں تیسرے روز بھی وقفے وقفے سے بھارش مری میں یالاباری موسم خوشکبار لہور اور گردو نواہ میں گردالود ہواں کے بعد گرمی کی شدت میں کمی زلہ شہرانی میں جنگلات میں لگی آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری پی ڈی ایم میں این ڈی ایم میں مسروف عمل مقامی انتظامیہ اور لیویز کے ساتھ ایک ایف سی ونگ اور دو آرمی ہیلیکاپٹر امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں آئی ایس پی آر وزیراعظم آزاد کشمیر کی مشال ملک گھرامد یاسن ملک اہلیہ سے ایک جہتی کا اظہار بھارت آگ سے نہ کہلے گے اسی صورت حولیت رہنمہ کا عدالت ایک قتل نہیں ہونے دیں گے سردار تنویر علیہ السکت کے گفتگو روسی فورسز کی کیف سمیت دیگر شہروں پر حملے جاری روس کا یوکرین میں امریکی اسلحے کی کھیپ تباہ کرنے کا دعویٰ امریکہ یوکرین کو چالیس ارب ڈالر امداد دے گا جی سیون ممالک کا بھی ساڑھے نو ارب ڈالر امداد کا اعلان موسیقی